موسیقی ویلکم بیک ناظرین وہی سے گفتو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا اور ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب سے جعوید اقبال صاحب سے سوری پوچھتے ہیں کہ جی اپنا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایڈمیشن کن لوگوں کو فوری ہاسپٹلز میں مطلب لینا چاہیے اور ایڈمیٹ کن لوگوں کو ہونا چاہیے میں نے یہ دیکھا ایک سرکاری استالوں میں بھی اور پائیویٹ استالوں میں بھی کہ لوگ اپنا سو رسول کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں فون کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایڈمیٹ کا لیے جائے ہر ڈینگی کے مریض کو ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے داخلے کی ضرورت نہیں ہے چند علامات ایسی ہیں جن کو وارننگ سرنلز کہتے ہیں وہ مریض کو ہم لکھ کے دے دیتے ہیں اس کے گروپ پر کہ یہ علامات ظاہر ہوں تو مریض استال میں داخل ہو جائیں ان علامات کی میں بات کرتا ان میں سے ایک علامہ یہ ہے کہ مسلسل مریض کو الٹی آ رہی ہوں دن میں چار پانچ ہے وہ مٹس آئی جا رہی ہیں جو کچھ کھاتا بہر آ رہا ہے ایک عدی الٹی نہیں ایک عدی الٹی تو ضرور آ جاتی دنگی کے بخار کے اندر کیونکہ اس میں جگر کو تھوڑی بہت انوالمنٹ ہوتی جگر اس میں انوال وہ ہوتا ہے اس کے بعد ایسا مریض جس کا بلڈ پیشر نائنٹی بائی سکسٹی سے کم ہو جائے مریض آسانی سے اپنا بی پی اپنے گھر کے قریب ملے سے کسی سی بی پی اپنا چیک کر آ سکتے ہیں ایسے مریض کو اڈمیٹ ہونا چاہیے ایسا مریض جو بیوش ہو جائے گنودکی میں چلا جائے اس مریض کو داخل ہونا چاہیے اگر مریض اپنے سی بی سی کرا رہے ہیں پلیٹیڈ کاؤنٹ کرا رہے ہیں تو میں نے دیکھا اکثر مریض یہ کہتا ہی ہمارے پلیٹیڈ کاؤنٹ ایک سو ساٹھ تھے آج ہمارے وان تھرٹی فائیو رہا گئے ہیں تیجی اور کام ہو گئے ہیں تو ہمیں داخل کرا رہا دیں ایسا نہیں ہے اگر پلیٹیٹس آپ کے فیفٹی سے کامڈاٹس ہیں جیسے بتایا وہ کام ہو جائے یعنی پلیٹیٹس سے زیادہ پرشانی نہیں ہوتے پرشانی کی کوئی بات نہیں ہم نے جا کے لگانے ہم نے ٹین تھاؤزر سے نیچے پہ ہوتے ہیں وہ ٹین تھاؤزر اللہ تعالیٰ نے سیفٹی دی ہوئی ہے اس پہ کوئی بلیڈنگ نہیں ہوتی تو جو فیفٹی سے کام ہیں ان کو سپرویہ میں لے آتے ہیں جو تھرٹی سے کام ہیں ان کو لازمان داخل کالتے ہیں ہر اسپیٹل نے کریٹیریہ بنایا ہوا ہے فیفٹی تھرٹی اور ٹوئنٹی کا کب ڈیپنڈنے کے پاندے نمبر آف بیٹس تو تھرٹی سے کام والے کو ہر صورت داخل ہونا ہے فیفٹی والے سے تھوڑا سا آپشنل ہو جائے گا اگر اولیبل جگہ ہیں تو داخل ہو جائے یہ وہ مریض ہے جن کو داخل ہونا ہے ہسپیٹل میں ایڈمیشن کے لیے اسی طرح کچھ اور مریض ایسے ہیں مثلا پیگنٹ عورتیں ہیں حاملہ خواتین ہیں اور ڈائیپٹیز کے مریض ہیں شوکر کے بلڈ پیشر کے مریض ہیں ہارٹ کے مریض ہیں جو پہلے سے اسپری ویڈا کھا رہے ہوتے ہیں تو آر ایڈیو اپنے خون کو پتلک آ رہے ہوتے ہیں ڈینگی بیماری خون کو پتلک کرنے والی ہوتی ہے تو ایسے مریضوں کو ارلی ایڈمیشن کی ضرورت ہوتا ہے ان کے لیے کریٹیریا ذرا سا ریلیس کرنا پڑتا ہے ایسا مریض جیسے ڈاکٹ صاحب نے بتایا تھا جس کے 20% سے زیادہ ہیمو گلومن یعنی میٹو کریٹ بڑھ جائے تو وہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں ہیمو گلومن بڑھ گئے یا یہ ٹھیک جا رہا ہے لیکن ایکچلی اس بیماری میں اس کا بہت بڑھ جانا خطرناک ہے اور 20% کام بھی ہو جانا خطرناک ہے دونوں صورتوں میں مریض کو داخل ہونا چاہیے یہ کچھ اچھا ڈاکٹ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی عدویات اس وقت ہمارے ہاں موجود ہیں کہ جن سے اس کا علاج جو ہے وہ ہو سکے میں تھوڑا سا ایڈ کروں جی پلیز اس میں جو ہے نا ڈاکٹ صاحب نے جیسے بتایا علامتوں میں اس میں ایک دو علامتیں اور ہیں پیٹ میں درد اکثر دیکھا گیا کہ جو لوگ ڈینگی شاک میں جاتا ہونے پیٹ میں بڑی شدید درد ہوتی ہے خصوصا جگر کے جگہ پہ اور ایسی طرح اگر آپ کو ڈاکٹر دیکھے ہیں یا آپ ادھر اپنے جگر کے ایریا پہ ہاتھ لگائیں رائٹ سائیڈ پہ پسلیوں کے نیچے اور اگر آپ کو درد وہ ہاتھ لگانے سے تو یہ بھی وارننگ سائن ہے کہ آپ ڈینگی شاک میں جا رہے ہیں یا سانس اکھڑے اگر کسی کا سانس اس کو گھٹن ہوتی ہے یا وہ لوگ جو ہاسپیلل سے دور رہتے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں ایڈمیٹ ہو جائے یہ کچھ چیزیں ہوں میں نے سوال آپ سے کیا ہے ڈاک صاحب کہ اس کے لیے کچھ عدویات جو ہیں وہ مارکٹ میں آ چکی ہیں اچھا اس میں اس طریقے سے ہے کہ جب جو دوائیاں جو ہیں ڈینگی کے بخار کے لیے اس میں سب سے ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عموماً کوئی خاص دوائی نہیں ہے ہم صرف اور صرف علامتوں کا علاج کرتے ہیں یہ جو ڈینگی بخار ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے یہ بیماری ہے دو سے سات دن کی عموماً دو سے سات دنوں کے اندر بخار ختم ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے کوئی پچیدگی ہو تو بخار ساتویں دن کے بیونٹ جاتا ہے اس سے آگے جاتا ہے ورنہ ساتویں دن لوگ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ہونے کی علامتیں بھی میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں جو دوائیوں کے حوالے سے اس میں دوائیوں کوئی زیادہ ہے نہیں آپ نے پہلے چار پانچ دن صرف بخار ہے تو بخار کی دوائی دینی ہے وہ پیننڈال ہے بخار کی کوئی اور دوائی نہیں دینی ہم کہتے ہیں دردوں کی دوائی ڈسپرین یہ ساری فوراً بند کریں اگر کوئی جوڑوں کے لیے دردوں کی دوائی لیتا ہے تو بند کریں اگر کوئی دین کے لیے ڈسپرین لیتا ہے ساری بند کریں ہاں اور صرف اور صرف پیننڈال لے یہاں کوئی اور علامت آ جائے اگر کسی کو خانسی ہے تو آپ خانسی کی دوائی دے دیں گے اگر کسی کو وومٹنگ ہے تو وومٹنگ کی دوائی دیں کیونکہ ڈینگی شوری شوری میں وومٹنگ بھی آ سکتی ہے جیسے ڈاکٹ صاحب نے بتایا تو وومٹنگ کی دوائی دے دیں لوز موشن لگ جاتے ہیں اگر لوز موشن ہے تو ان کی دوائی دے دیں اس کے علاوہ کوئی ہوتا ہے نا سپیسیفک دوائی کے وائرس کو مارنے کی دوائی تو وہ نہیں ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہیں اس میں ڈریپس کہ اگر پیشنٹ کا ہیمیٹو کریٹ بارڈ رہا ہے تو آپ نے اس کو ہاسپیرل میں داخل کر کے وہ فلوئیڈ لگانے ہوتے ہیں تو وہ بھی عام ہے وہ بھی کچھ اتنی اس طرح کی فینسی قسم کی دوائیاں نہیں ہیں تیسرے نمبر پہ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ بلڈ ہے کہ ایکسٹریم کیسیز پہ ہمیں بلڈ لگانا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوائیوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کوئی دوائیات کی ضرورت نہیں ہوتی لیک نٹ بڑا چاہیے ہم لگانا ہے ایک اور دوائی ایڈ ہوگی جس کو ڈیکسٹن فورٹی کہتا ہے جو بڑی ریئر لی یوز ہوتی رہنگی شاہر میں بہت ہی کم لاکھوں میں سے ایک کیس میں ہم نے یوز کرنی ہے وہ ڈیکسٹن فورٹی تو ابھی ہمیں انفرمیشن آئی ہے کہ وہ اویلیبل ہو گئی ہے خبریں آ رہی ہیں کوئی گوڈ نیوز بھی آ رہی ہے ہم نے اتنی غفصو کی ہے کہ ویکسین وغیرہ کوئی آ رہی ہے اس کی ویکسین جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کے طور پہ انجیکٹ کی جائے گی اور اس کے بارے میں آپ اگر بتانا پسند کریں کوئی ویت نام کے اندر ویکسین کے ٹرائلز ہو چکے ہیں ویت نام کے ویت نام فرس سیکنڈ فیز ہو گیا ہے تھرڈ فور ٹرائل یہ کلینیکل ٹرائلز اس طرح ہی ہوتے ہیں فرس سیکنڈ فور تو تھرڈ فور ٹرائل فیز میں یہ چلی گئی ہے اور اب انہوں نے کچھ بچوں کو ویکسینیشن دینی ہے اس کے بعد یہ ٹرائل کبیٹ ہو جائے گا تو ابھی تک جو ریزائلز آئے ہیں بہت سکسیسفل ہیں تین ٹکے لگتے ہیں جیسے کہ اپیڈیٹ بی کے تین ٹکے لگتے ہیں اسی طرح سے اس ویکسین کا بھی تین ٹکے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ سیکسیس ریٹ بہت اچھا ہے اور یہ ساری جو نسلیں دیں گی ون ٹو ٹری فور یہ ساروں کو کور کرے گا سب پر افیکٹ اگر یعنی کسی لگوا لیا تو ان کو پھر اس سے ٹرائل ہونے کا حدشہ نہیں رہے گا جیسے ابھی تو یہ ہے نا کہ مریض کو چار دف اٹرائل ہو جائے تو پھر وہ پرٹیکٹڈ ہے چاروں کے سمی نسلوں کے خلاف تو اگر وہ چاروں میں بات جائے تو اب ویکسین آ جائے گے تو پھر وہ اس کے تھوڑ پروٹیکٹڈ ہو جائے گا اچھا آپ لوگ صاحب بتائیں گے یہ ویکسین جو ہے وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے جی یہ ویکسین جو ہے اگلے میں بھی دو ہزار چودہ میں مارکیٹ میں آ جائے شروع میں مہنگی بھی ہوگی میں بھی وی ایچو اس کو سبسیڈائز کرے تھوڑی کام قیمت پر غریب ملکوں کو پروائیڈ کرے کرنی چاہیے بھی اور ویکسین جو ہے اصل میں شروع میں بڑی دیر سے ٹرائے کر رہے تھے بان بھی اسی لئے نہیں رہی تھی کہ اگر ایک کے اگنس بنائیں تو دوسری کا سیکنڈ اٹیک زیادہ سویر ہوتا تھا لیکن اب جو نئی ویکسین ہے یہ اچھی ہے اور امید ہے یہ سب کے لیے ہے ہاں چاروں کے لیے ہے اچھا جار سب ایک یہاں پہ آپ تھوڑا سا کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے تو میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں آپ سے زیادہ شیئر کر لی جائیں کم وقت میں اچھا یہ جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں ہماری سرکار تو ایفرٹ کر رہی ہے ظاہر ہے اس سے بچاؤ کے لیے بھی اور جو مریض ہیں ان کے صحتیابی کے لیے بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فسلیٹیز مریضوں کے لیے ہونی چاہیے وہ ہمارے ہاسپٹلز میں موجود ہیں اس میں اس طریقے سے ہے دیکھیں اس میں زیادہ فسلیٹیز کی ضرورت ہے نہیں اس میں جیسے میں نے بتایا دوائیوں میں بھی کچھ زیادہ چیز نہیں ہے دوائیوں میں بھی پینڈال ہے ڈریپس ہیں اور بلڈ ہے چوتھی تو چیز کوئی نہیں ہے اور جو فسلیٹیز ہیں اس میں بھی سی وی سی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روٹین ہمارے ہاسپٹلز میں ہیں اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ مین پاور ہے کہ ڈاکٹرز اتنے ہوں جو سب لوگوں کو کریٹیکلی دیکھ سکے اگر آپ جس طرح ہمارے یہاں پہ ہاسپٹلز میں رش پڑ گیا ڈاکٹرز کی تعداد کم ہے سرکاری ہاسپٹلز میں تو اس کا نقصان وہ تھوڑا سا ایک ڈراؤویک ہے ادروائیز فسلیٹیز میں کم نہیں ہے بیٹی چاہیے اور ایک ڈاکٹر چاہیے جو مسلسل آپ کے سی وی سی پر نظر رکھے ہمیٹو کریٹ پر نظر رکھے وارننگ سائن پر نظر رکھ سکے اچھا دوسرا میں نے کچھ فگرز آپ کو ابھی بتائے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں جو سرکاری فگرز ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں جو ہسپٹلائز لوگ ہوئے ہیں سرکاری ہسپٹلز میں گئے ہیں یہ درست فگرز ہیں یا ان میں کوئی کمی بیشی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ فگرز ہیں جن کے اندر ڈینگی آئی جی ایم ٹیسٹ ہوا اور وہ پازیٹیو آگیا تو کنفرمڈ ڈینگی پازیٹیو کیسز ہیں بہت سارے لوگوں ہم ایسے آئی جی ایم کرانے کی نوبت یہ ضرورت نہیں پیش آتی تو ان کو ہم ڈینگی پرابیبل کر کے تو انہیں لائی کار چھوڑتے ہیں جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں چونکہ نوے دن پر مریض ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے تو آئی جی ایم کی کئی دفعہ لوگ ضرورت مسیح نہیں کرتے چونکہ مہگا بھی ہوتا ہے تو سرکاری حسالوں میں بھی لوڑ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے جو باقی مریض ہیں جو بہت زیادہ فگر ہے جو پرائیویٹ حسالوں میں آ رہی ہے اور پرائیویٹ حسالوں کو رپورٹ نہیں کر رہے ہیں اس طرح کی جو فگرز ہیں وہ اس میں اگر ایڈ کریں تو کافی زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں جتنی فگر آپ نے بتائی ہو اس سے زیادہ زیادہ ہے کیونکہ یہ جو فگر ہے نا یہ وہ فگر ہے جن لوگوں کو سرکاری ہسپیٹل میں ڈینگی کے جن کا آئی جی ایم ہوا اور رپورٹ ہوا اس میں میرا اپنا خیال ہے ذاتی اندازہ ہے کہ ستر لاکھ کی عبادی ہے لاہور کی تو تقریباً ون فیفت آپ دیکھیں نا ہر بندے کا کوئی جا وہ خود بھی ماز آئے ہیں اس کا کوئی ریلیٹیو ڈینگی سے رہا ہے ون فیفت پاپولیشن کو ڈینگی ہوا ہے یعنی دس سے بارہ لاکھ اور جی کہہ سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اسی سے آپ اندازل گئے ہیں یہ اتنی ڈیڈلی نہیں ہے اتنی خطرناک نہیں ہے کہ دس سے بارہ لاکھ میں تقریباً سوہ سو ڈیڑھ سو لوگ وفات پا گئے اگر سے وہ بڑی قیمتی جانے ہیں مطلب آپ کے جو مجھے پروگرام کا جو حاصل ملے اس میں آپ نے یہ بھی لوگوں کی راہ نمائی فرمائی ہے کہ ان میں بھی امواد کی کمی کی جا سکتی ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ یعنی علاج کے ساتھ اور دوسرا میں یہ کہنے چاہتا تھا کہ یہ جو نمبر آف پیشنٹ ہوئی ڈیٹھ ہوئی ہے وہ قیمتی جانے ہیں مجھے ان کے زیادہ پر افسوس تو ہے لیکن باقی جو انفیکشنز ہیں ملیریا میں اسے کہیں زیادہ اگر ملیریا پندرہ لاکھ ہوتا تو کہیں زیادہ مواد ہوتی اچھا ملیریا اس سے زیادہ ڈینجرس ہے تو اس لیے یہ کوئی اتنی زیادہ ڈیٹھ لیو نہیں ہے لیکن اس کا خوف بہت زیادہ ہمارے لوگوں میں اچھا ڈاکس صاحب آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ لاہور جیسے شہر میں یعنی بڑے شہر میں یہ اتنی حملہ آور کیوں ہے اور قصبوں میں دیہاتوں میں ہمارے لوگ اس سے محفوظ ہیں ابھی تک اربن ایریا کی بیماری ہے بڑا لکھا مچھر ہے بڑا دن کو کاٹنے والا مچھر ہے اور دفتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ ان کو کاٹتا ہے میلز میں زیادہ افیکٹڈ ہوئے یہ بہت بیماری اس میں میلز زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں یہ بیماری جو کہ یہاں پہ اربنائزیشن ہوگی یہ لوگ بالکل قریب قریب رہتے ہیں کنیس سیڈ ایریا سے ہیں تو ان کے گھر قریب ہیں پھر آفیسیز میں انٹریکشن ہے تو یہ انٹریکشن زیادہ ہے لوگوں کو بلجم سر زیادہ ہے کہ میل کی بیماری ہے یہ ہارٹ اٹیک بھی تو مرخل مردوں کو جیسے سے زیادہ ہوتے ہیں مرد مظلوم ہے اس کی اور قریبے جوہات ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں آپ نے مرد کو مظلوم قرار دے دیا ہے دکٹرز نے دکٹرز مرد مظلوم ہے آپ جو فیمل دکٹرز سن رہی ہوں گی کیا وہ نراض تو نہیں ہوں گی اس پر اس پر آپ الہیدہ پروگرم کال سکتے ہیں یہ زیادہ شہر جو گاؤں کے لوگ ہیں جیسے میں نے دیکھا جوگیوں والے لوگ ہیں ان کو نہیں ہے بلکل درست بات ہے میں گلتا ہوں جگرز پر جوگی ہیں کافی ساری تو وہاں سے کبھی برید نہیں آیا مریض میشہ جیسے کنیسٹر ڈیریہ سے آتا ہے جہاں بیکر ٹھیک پوپلیشن رہتی ہے ان لوگ یہ کھلی جگہ پر رہتے ہیں کھلی جگہ پر پانی تو رکنا نہیں ایک جگہ چونکہ وہاں پر پانی رکنا نہیں تو مچھر میں بھی نہیں پیدا ہونا یہ مچھر جائے یہ بالٹیاں گھر میں جو ہم پانی کی بھار کے رکھتے ہیں کہ جی بجلی پتہ نہیں کب چلی جائے تو پانی بھار کے پہلے رہا کھلو ہم نے صبح دفتر جانا ہے پھر صبح صبح وہ لوگ جو دفتر جاتے ہیں میں نے اس لیے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ پاپولیشن جو صبح چھہ چھے یہاں پہ کیونکہ وقت کی کمی ہے ایک منٹ میں دونوں ڈاکٹرز حضرات سے میں یہ پوچھوں گا کہ سپریہ کتنا افیکٹیو ہے اور یہ کتنی دفعہ کرنا چاہیے ویک میں اور یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ذرا بتائیں آپ شروع کریں سپریہ جو سری لنکا کے اندر جو انہوں نے ایڈیکیٹ کیا تو انہیں ہر ہفتہ جو ہے ہر ہفتہ سپریہ ہوتا تھا پورے ٹاؤنز میں تو ایک تو ہر ہفتے کی ریکمینڈیشن ہے ایک اپنے گھر کے اندر جو سپریہ ہے وہ ڈیلی ویس پہ ہونا چاہیے اور میری لوگوں سے گزارش ہے پلیز وہ فل بازو پہنا شروع کر دیں فل بازو اور سوکس اور اس سے کافی حد تک اس میں کمی آئے گی میں اس میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں میں بتانا چاہوں گا علامتیں کیا ہیں ریکاوری کی وہ بڑا ضروری ہے لوگوں کے لیے اگر کسی کو بھوک لگنا شروع ہو جائے یہ سب سے پہلی علامت ہے ریکاوری کی دوسرے نمبر پر عموماً تھوڑا ہارٹ ریٹ سوڑا ان کا سوست ہو جاتے ہیں اپنی نمبر خود دیکھ ستے کہ پہلے سے میری ہارٹ ریٹ بہتر ہے تیسرا اگر پیشاب اچھا آ رہا ہے اور چوتھا اگر ان کا جو ہے وہ باقی فیلنگ آ جاتی ہے کہ میں بہتر ہو رہا ہوں تو عموماً یہ اچھی علامتیں ہیں پلس بخار ٹھیک ہو جائے پلیٹ لیٹ لیٹ بہتر ہوتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں بخار میرا اتر گیا بوک مجھے لگ رہی ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسری چوتھی جو علامت ہے وہ ہے ریش کہ جسم پہ سرخ نشان پر ریڈ اس کی خارش اور ریڈ نیس شروع ہو جاتے ہیں باست لوگوں کے ہاتھ سوج بھی جاتے ہیں لیکن وہ ایک آدھا دن رہتا ہے لیکن وہ ریکاوری کی علامتیں ہیں باڈی پہ ریش آ جانا بوک بہتر ہو جانا یورین آؤٹپوٹ اچھا ہو جانا پشاب اچھا ہونا اور پیر میں درد نہ ہونا ویسے اوبرال اپنے آپ کو بہتر فیل کرنا بلاڈ پریشر سٹیبل رہنا آپ کا جو ہے نبس تھوڑی کم ہو جانا یہ ساری اچھی ریکاوری کی علامتیں ہیں اس کا مطلب ہے آپ ٹھیک ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے پلیٹ لیٹ ایک دن اور کم ہوں گبرانے کے بعد نہیں ہوتی میں دونوں ڈاکٹر صاحبان آپ کا بہت ممنون ہوں شکر گزاروں کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے اور لوگوں کے لیے آپ نے بہت مفید مشوہ دیئے ناظرین ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اس قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے ہم نے اپنے اپنے تائیں اپنا اپنا اتصاد بھی کرنا ہے کہ ہم نے اپنے گلی میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں اپنے صوبے میں اپنے ملک میں اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ہی نہیں اور قدرتی آفات جو ہیں ان سے بچنے کے لیے کیا تدابیر کی ہیں میں اس شیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خود شناسی کا یہ انداز نظر بہتر ہے خود شناسی کا یہ انداز نظر بہتر ہے آج لوگوں کی نگاہوں سے گزر کر دیکھو اپنے میزمان جواد شمسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ شکریہ